اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے کائننس آف دا ہولی پروفیٹ پیس بھی اپن ہیم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دا ہولی پروفیٹس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پینیفیکٹر آف آل دا ورڈس آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا he was kind and affectionate to human beings, animals and the universe آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان اور شفیق تھے انسانوں کے بارے میں جانوروں کے اور اس پوری کائنات کی once he was going to our journey ایک بار وہ ایک سفر پر گئے there were some of his companions with him اور ان کے ساتھ ان کے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی تھے they were passing by bush وہ ایک جھاڑیوں کے پاس سے گزرے one of his companions saw a nest in a bush ایک صحابہ نے وہاں ایک جھاڑیوں میں گھونسلا دیکھا it was the nest of sparrows وہ چڑیوں کا گھونسلا تھا there were two sparrows chicks in it اور اس میں دو چڑیا کے بچے تھے he picked up the young sparrows انہوں نے وہ دو چھوٹے بچے اٹھا لیے all the sparrows came crying تمام چڑیاں چلانے لگیں the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked his companion the reason of their crime حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے چڑیا کے رونے کی وجہ پوچھی he told that he had taken out their chicks انہوں نے کہا کہ میں نے چڑیا کے بچے نکال لیے تھے the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised his companions to put back the baby sparrows in the nest at once آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے بچے واپس رکھ دیں گھونسلے میں his companions obeyed his order صحابہ نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجاہ لیا the sparrows felt happy چڑیا خوش ہو گئی and stopped crying اور رونا بند ہو گئی i hope کہ یہ story بچو آپ کے لئے بہت informative ہوگی آپ میٹے چینل کو زیادہ سے زیادہ like کریں share کریں subscribe کریں تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی اور بھی informative ویڈیو بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاو تک مجھے دیری اجازت اللہ حافظ عوصہ لγے ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی